رام نام ارجینٹ سمرلے مالک نے ارجینٹ موسیقی اپا جی کیا بات ہے تو راجستان کا گیٹوے یہی دوار ہے جہاں الور جہاں میں موجود ہوں اور پا جی بات چیت کے سلسلے کو جوڑنے کے لیے ان سے بہتر کوئی نہیں ان کے والد اور والد کے والد یہ خاندانی لوگ جو بجاتے ہیں یوسف خان صاحب بپن پر ہے کیا بات ہے جناب آج الور میں موجود اور الور لگ بھگ دیر سو کلومیٹر دور دلی سے راجستان کا ٹور شروع ہوتا ہوا بات چیت کے سلسلے کو لے کر ہم یہاں پر موجود ہیں اور آج بات چیت کریں گے لیکن سب سے پہلے جنتا کا میں شکر گزار ہوں کیا بات ہے جنتا اس سڑک کے کنارے یہاں پر موجود بات چیت کے سلسلے کو جوڑنے کے لیے تو آج ہم سب سے پہلے یوسف خان صاحب اور آپ کے تمام جو ٹیم یہاں پر موجود ہیں میں آپ کا بہت بہت شکریہ میں بیس میں جرور آپ سے سنوں گا میں چاہوں گا تھوڑا سا کنارے یہاں پر اس چیز کو مورچہ سمالا جائے سیج سمالا جائے لیکن جنتا یہاں پر موجود ہے جناب کیا نام ہوگی آپ کا دیپک بندیت دیپک جی تو چناؤ محول گرم ہوئے یہاں بھی تھوڑا وقت ہے بلکل چناؤ موڑ پہ آگیا ہے تو بیرانی پک گئی بلکل بلکل چناؤ موڑ پہ ہے اور چناؤ کے لیے تیار ہے چناؤ کے لیے تیار ہیں بھارتی لوگتنسر کے چوتھے اس تم کو نمشکار نمشکار آپ کو بھی بہت بہت نمشکار دعا سلام لیکن میں جاننا چاہتا ہوں اس پر چناؤ میں کیا ہونے والا ہے چناؤ میں کیا ہونے والا ہے چناؤ والے جانے میری ایک ہی شکایت ہے میں بھارتی ساویدان سے شکایت کرتا ہوں کی میرے ساتھ انیہ کیوں ہو رہا ہے میں سمجھ یہاں پر ایک مودہ اور ہے پاجی یہاں کئی کئی مودوں میں ایک مودہ یہ بھی ہے مجھے معلوم ہے پاجی میں کہتا تھا جس کو بریہ کا چھتا یہ وہی بریہ کا چھتا ہے تو مجھے معلوم ہے باتچیت کے سلسلے میں یہ ضرور آیا آپ کا سواگت ہے آپ کو اگر کوئی شکایت ہے تو شکایت سننے کے لیے ہم ہیں جب آپ نے کہا چوتھا ستم تو میں میرے سرمادھے جو بھی بات کہیں گے میں سنوں گا آپ کی بات جی جناب کہا تھے آپ یہی سے الور سے الور سے تو یہی پیدائش ہے آپ کی بلکل کیا نام ہوگیا آپ امیت یادہ امیت صاحب تو اس بار چناؤک 2018 میں جو چناؤں ہیں باقی چناؤں سے الگ ہیں یا یہ بھی چناؤں ہے باقی جیسے چناؤں جیسا ہے بلکل مدھا لگ ہے اب کی بار جوڑدار ہے موگا لگا ملکل مقابلہ جوڑدار ہوگا اے ہے چناؤں کا مدھا بھی الگ ہوگا اور مدھا پردھان منتری کو جواب دینا پڑے گا ایسا ہوگا کیا بات ہے کیا بات چجا سلام علیکم کیسے ہیں حجور یہ علاقہ میواد کا بلکل علاقہ جس جگہ میں میں موجود ہوں اسے کہتے ہیں کہ مسیح چھیترہ جی میں بلکل میواد کا اس علاقے میں موجود ہوں بگل کا بھرتپور کا ڈسٹک اس کے بگل کا یہ الور یہاں پہ میں موجود ہیں اپنے مہمانوں سے میں تارف کراؤں گا پریشے کراؤں گا جو موجود ہیں لیکن میں جن کے لئے آتا ہوں جن کی بات سننے کے لئے جاتا ہوں جگہ جگہ یہ کلمبہ ٹور ہے جو کی بگ بگ 22 دن تک 36 گھر تک کا سفر ہے جو میں تیہ کروں گا ان کے لئے آتا ہوں اور آپ ہی کے لئے آتا ہوں اس کے علاوہ کچھ نہیں جی بلکل میں آپ کے لئے آتا ہوں بلکل میں بات چیز سنوں گا لیکن یہاں پہ جو موجود ہیں میں ان سے پہلے تارف کرانا چاہوں گا ہمارے ساتھ بنواری راز سنگلز آپ موجود ہیں سٹنگے میں لے ہیں بہت بہت شکریہ ساپ بہت شکریہ آپ کے بیان آپ کی بات چیز دلی میں بھی کھلوالی پیدا کرتی ہے اور بہرحال ہاں مجھے محلوب ہیں کسی نے گائے کا نام لیا کسی نے سان کا نام لیا بہرحال جو بھی ہے بنواری لال جی آپ کی بات چیز وہاں تک آتی ہے شور میں ساتھی ہے اور میں نے کہا شور مچاتی ہے اس لئے حل چل ہوتی ہے بہرحال بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ مہندر شاستری جی مہود ہیں میں آپ سے کھڑے ہونے کے لئے نہیں کہوں گا آپ بیٹھے رہی ہیں بزرگ ہیں اور بزرگوں کی عظفت کرنی چاہئے بہت بہت شکریہ ایک سے ملے ہیں بہت بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ مہند جی ہمارے شوہ میں آنے کے لئے ہمارے ساتھ شہر محمد صاحب ہے میں اونیتہہ ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ الور کی زمین پر آپ کا شو Piet الور کی زمین پر آپ کا بھی سواگت ہے آپ کا بھی سواگت ہے پیاجی آپ کا کیمرہ بس اسی طرح چلتا رہا ہے جیسے دلی ڈلی کے بعد بیہار پھر بنگال اتر پردیش گجرات کرناٹک اور اب راجس تھا تو پاجی اسی مانداری سے کیمرے کو گھوماتے رہنا مجھے معلوم ہے بڑے لالچو پرلو بھن ہوتے ہیں لیکن پاجی تمہیں کیا لینا کسی سے کیا دینا کسی کو فٹ پات پر کھڑے ہو کے شو کرتے ہیں چونی چونی کی چائے پیتے ہیں اور اس کے بعد دعا سلام کرتے ہیں بہت ہے شکریہ ساعت بہت شکریہ ساعت بہت شکریہ ساعة اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر سی مطل صاحب موجود ہیں سبت شکریہ سامات مہدشتہ رامضار چوہان صاحب موجود ہیں سامتہ اندولان زمیند کی ہے میں نے کہا تھا ایک پرائیہ کا چھتا آئے گا اور یہ اسی سے چڑے ہیں رامضار جی رامضار جی چوہان ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ شکریہ ہمارے ساتھ ہیدھر علی جی ہے اپنے کون نیشنلسٹ بولتے ہیں یوہا پارٹی ہے بنا لی پارٹی ہے بنانے جا رہے ہو سر بن گئی پارٹی بڑھ گئی اور چڑھا رو گئی بلکل لڑنگ راجستان میں اچھا کتی سیٹوں سے سر وہ سمیہ بتایا گا وقت آنے پر اور اور ہم نے تو پارٹی بنائی ہے یوہاو کو راجنیتی میں لانے کے لیے بنائی ہے اور آج تک کونگریس بی جو آج تک انہوں نے یوہاو کو سپنا دکھایا ہے لیکن ان کو راجنیتی پلیٹ فرم نہیں دکھایا ہے اور ان کو وہیں کے وہیں ختم کر دیا ہے آم ناغرک یوہا پارٹی گھٹن کیا ہے یوہاو کو راجنیتی میں لانے کے لیے بنائی ہے اور آج تک یوہاو کو سپنے دکھاتے ہیں اور بے روجگاروں آج تک بڑے بڑے وادے کرتے ہیں شکریہ 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 میں جنت کا میں جنت کے بیچ میں جاتا ہوں اور جنت کی بات سے شروع کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں تمام کونگریس بی جے پی شروع کروں جی بھائی آپ کا مددہ کیا ہے سب جی سر اس سرکار کو جانا ہوگا وسندرہ سرکار کو جانا ہوگا موڈی کو رہنا ہوگا آر ایک سونڈ کو جانا ہوگا آپ نے کہا کہ وسندرہ کو جانا ہوگا موڈی کو رہنا ہوگا آپён سرکار کا موڈی کو رہنا ہوگا موڈی نے کہا مسندرہ کو جانا ہوگا میں آپ کو جانا ہوگا موڈی کو رہنا ہوگا یہ موڈی کو آنا ہوگا موڈی کو اٹھانے والے سپنے دیکھیں گے بلکل دیکھیں گے بھارتیہ ساویدھان چاہیے مجھے نیا چاہیے موڈی جی موڈی اٹھیں گے موڈی لال کے سپنے کیوں دیکھ رہے موڈی لال کے سپنے پاجی پاجی رپٹن بہت زیادہ ہے پاجی پیر تمہارے پیسلنے پہلا ہی دن ہے راجستان کا سمال کے پاجی پیر نہیں پیسلے تھوڑا ہیپا جت کے ساتھ پیر رکھو تیرے دیرے سب نپڑ جائے گا چچا 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 جنابِ عالی کھڑے ہو تو اچھا ہو جائے گا آپ تو ستر سال کے ہی ہوا ہیں میں اپنے کندھا دیتا ہوں آپ کو چچا چچا پککا 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 چچا چچا کہتے ہیں پککا پککا بی جے پی جیتے گی میں آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں جناب پیر صاحب میں جاننا چاہتا ہوں آپ کے چرچے بیان بڑے سرکھیوں میں رہتے ہیں گورکچا کے نام پر بڑے باتیں آتی ہیں دلی میں آپ تیکھا بولتے ہیں نپس میں مرچی لگے تو اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں ہے جناب جب یہ بولتے ہیں تو پھر آپ کا بھی بیان پیچھے پیچھے دھیرے دھیرے آتا ہے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے کبھی کبھی آگے بھی نکل جاتا ہے نہیں نہیں میں تو ایسا کچھ نہیں بولتا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گائے گائے اس دیس میں کروڑوں کروڑوں ہندووں کی آستہ کا شوال ہے ہم بھی سممان کرتے ہیں اس بات کا لیکن اس کو راجنیتی مددہ کیوں بنایا جاتا ہے شوال یہ اٹھتا ہے سوال یہ ہے کہ راجنیتی مددہ کیوں بناتے ہیں گائے آستہ کا سوال ہے ہم بھی مانتے ہیں لیکن گائے کے نام پر ہتیاں جو کرائی جاتی ہیں اس کا کیا سوال جواب ان لوگوں کے پاس ہے گائے کے نام پر جو ہتیاں ہوتی ہو غلط بات ہے بلکل بلکل بابو جی بابو جی سوال یہ ہے کہ گائے راجنیت میں ہے ایک دم سینٹر میں کھڑی ہے یہاں پہ راجستان میں کی کنارے ہیں دائیں بائیں ہیں نہیں موڈی جی جب شائع ہے نا جی گائے پیدا ہی تب ہوئی ایج دیش بہرال 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 میں سماج شاسری موجود ہیں جنب یہاں الور کے میں نے شہر دیکھا الور اور جب شہر دیکھا تو صبح جب میں یہاں آیا تو لوگوں نے بتایا اتنی بارش بہت دلوں بعد ہوئی ہے لیکن جب بارش ہوئی تو پورا شہر جو تھا اترا رہا تھا میں کہوں گا راجست جی سے راجست جی اگر موجود ہیں تو میں آفکرس گھڑ 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 راجست جی راجست جی راجست جی صرف بیجول دکھائے میں یہ کہوں گا سوال یہ ہے کہ شہر جو تھا پورا پانی میں اترا رہا تھا جواب کون دے گا اتنی جوردار برسات پہلی ہوئی ہے پانی تو الور کا آرکیٹیک اتنا جوردار ہے آدھے گھنٹے بعد پانی نہیں دکھا برسات کی جاتا ہے جورت ہے آدھے گھنٹے میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں لوگوں کو سواگت کرنا چاہیے اس برسات کا اگر چوبیس گھنٹے بھی ہوتی تو کم تھی یہ شہر پانی سے ترس رہا ہے پانی کے لیے رو رہا ہے یا پانی جتنا برسے میں کہتا ہوں سواگت کرتے ہیں سارے دیش میں پانی برستا ہے تو سڑکو پر پانی جاتا ہے نکاسی تو ہو گئی کہا ہے پانی بتائیے آدھا گھنٹہ بھی نہیں تھا آدھا گھنٹہ بھی پانی نہیں پورے دیش کی پوری دلی جام ہو جاتی ہے پوری دلی جام ہوتی ہے اور یہ سب لوگ جو چل پو کر رہے ہیں کل کانگریز میں پانی نہیں برتا تھا پانی ایک ایک سوال کا جواب دو ڈوب ایک سوال کا جواب دو ڈوبنے کے لیے کتنا پانی جروت ہوتا ہے چلو بھار پانی لاؤں اور اسی میں بھارے بھارے نیتا آج کا سمیں آج کا سمیں یہ کہتے ہیں کہ پانی بھر جانے دو اے ہائے سنگل ساپ سلوٹ ہے آپ کو اس شہر کی اسططی یہ ہو گئی ہے پانی آٹھ سو فٹ نیچے گیا اگر پانی برسات نہیں ہوگی ساپ جلی سے پانی لائیں گے چمبل کا سپنا دکھاتے دکھاتے بھار صاحب کہے جلی سر بی جے پی والے گائے کے نام پہ بی جے پی والے گائے کے نام پہ بوٹ لینا چاہتے ہیں بھار جیت اندر نے اتنا بھار کرایا جلے کے اندر کہ کوئی آج تک بھار کرا نہیں پائے یہ گائے کے نام پہ جیتنا چاہتے ہیں ان کا گائے کا مددہ ہے بھار کا مددہ نہیں ہے سارا شہر خدا پڑھا ہوئا ہے کہیں بھی سڑکا نام نہیں ہے ہر آدمی مرنے خلائے سارا شہر سارا شہر خدا پڑھا ہوا ہے کہیں بھی سڑکا نام نہیں ہے غرار جگہ گٹے ہی گٹے پڑھے ہوئے ہر آدمی مرنے پڑھا ہے ہر آدمی شہر ڈال رہی ہے پانی کی ایک ہزار کلومیٹر اور ان کے شہر ان کا ایریہ جائیں وہاں تو کھلی لائن ڈال رہے ہیں اوپن خود کے نہیں ڈال رہے کیوں کہ چھوٹی چھوٹی سڑکے ہیں پورے شہر میں آپ نکل کے آئیں کہیں خدا ملا ہے آپ کو پورا شہر آپ ساڑھے چار سال بعد ہی زندہ ہوتے ہیں کیا ساڑھے چار سال سے چل رہے ہیں ساڑھے چاہے بابو جی ان کا کہنا ہے کہ ایک ہزار کلومیٹر لائن ڈالی ہے پانی کے لیے اور اگر تھوڑا پانی تھا شہر میں بہت پانی بھرا تھا ان کا کہنا اتنا پانی بھر ہے تو سواگت کریے اس میں ڈوب جائیے اترائیے خوش ہوئیے نمن کریے کیونکہ آپ ہوسکتے ہیں ہیں دو دو کام ہورے ہیں دو کام ہو رہے ہیں ڈوبڑا 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 پانی بھرتا ہیں پانی بھر تسے خوش ڈوبہ شہروں نے کہا کہ پانی کی لائن ڈالی ہے بکاظ کام کیا بکاس کا کام ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ ساڑھے چار سال سے بکاس کا کام ہوا ہے ساڑھے چار سال میں نہیں ہوا مہینے دو مہینے سے لگ رہے ہیں سارے مہلے پیاسے ہیں کہیں اور مہلے پیاسے ہیں سوٹے ہیں سارے محلے سوٹے ہیں سوٹے ہیں ان کو قائے کے نام پر دھرم کے نام پر راجی تکتے ہیں دوسرا کوئی کام نہیں کرنا جناب اعلی میں ہم کو بیٹھنا سکھئے میں پروگرام بند کر رہا ہوں بھائی صاحب میں پروگرام بند کر دوں گا یہ لوگ چاہتے ہیں یہ جگلا کو اتر روگے پروگرام بند کر دوں گا ہماری میو برنگ سے پورا مولنا پانی بڑھتا ہے یہ چھوٹی سی بلسہ آت آنے پر ہیتنا کھڑا ہو جاتا تو جاتا آنے پر کیا ہوگا بھائی صاحب ایک بیٹھ کھڑا رہی ہے کائدہ سے آپ مجھے جانتے نہیں ہیں کائدہ سے کھڑا رہی ہے سر میں گورک شکوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں شہر میں اتنی آوارا گائے ہیں اور جس سے پورے روڑ ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں گائیوں کے سینگوں سے لوگ مر رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں روڑ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں یہ وہ راجستان کا ڈسٹک جو پورے دیش میں گائیوں کے لے کر چرچہ میں رہا سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر سہر سے گاہ چھوڑ کر سر بھائی پاس پہ گاہوں کو کیوں لے جا کر چھوڑتے ہیں وہاں پہ کچھرا گندگی کو پھیلاتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے شہر میں میں آپ کے شہر میں آیا ہوں بات چیز کے سلسلے میں اگر آپ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں تو بہت سواگت ہے لیکن اگر ان صاحب کی طرح پروگرام بند کرانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں وقت ہے ہیڈ لائنز کا پھر حاضر ہوتا ہوں مدھے پردیش کے سلسلے میں سی ایم شیبراد سنگھ چوہان پر چپل پھیکنے اور پتھراؤں کی آروپ میں درجن بھر لوگوں کی گرفتاری کے بیچ راجے کے گری منتری نے کانگریس پر حتیہ کی سازش کاروپ لگایا تو کانگریس نے بھی بی جے پی پر پلٹ وار کیا نیوز 18 سے خاص بات چیت میں اکالی دل کے نیتا پرکاسنگ بادل کانگریس پر چوراسی کے دنگے کروانے کا آروپ لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ راجیب گاندی نے سکھوں کے قتلے آم کادش دیا تھا نیتی آئیو کے وائس شیئرمن راجیب کمار نے وکاس در میں پہلے ہوئی کمی کے لیے ربی آئی کے پورو گورنر رگو رام راجن کی نیتیوں کو ذمہ دار ٹھرائیا کرشن جنماشنی کے افسر پر دیش بھر کے مندروں میں درشنوں کے لیے جھٹے شد دھالو جبکہ ممبئی میں دہی ہانڈی کی دھوم موسیقی